ہندوستہ ہمارا آج کے مقام میں ہم پیش کریں گے راجے صبح ایم پی سعید ملیہ بادی کے زندگی کے سفر کو ملیہ بادی کا ذکر چھڑتے ہی ذہن میں یہاں کے رسیل عام اور مشہور شاعر جوش ملیہ بادی کی تصویر آنکھوں میں اُبھر آتی ہے لیکن آج ہم مقام میں ملیہ بادی کی ایک اور عظیم شخصیت احمد سعید ملیہ بادی سے آپ کو روبرو کر آ رہے ہیں دیکھیں پیدائش تو میری ملیہ باد میں ہوئی عاموں کے لیے بہت مشہور ہے پورے ہندوستان میں بلکہ اب تو دنیا میں یہاں سے بہت سے لوگ نکلے ہیں علم اور فضل کے لوگ جوش ملیہ بادی میرے والد مولانا عبدالعزاق ملیہ بادی سعید صاحب کو شروعاتی تعلیم ملیہ باد کے مدرسوں میں حاصل ہوئی ہمارے والد نے مدرسے میں داخل کیا تو میری زیادہ تر تعلیم پھر مدرسے میں ہوئی انہیں اپنے خاندان پر بہت فقر ہے اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کے والد خود ایک عالم تھے ان کے خاندان میں بچپن سے ہی تعلیم پر زور دیا گیا بچپن میں ہی والد روزگار کی تلاش میں کلکتہ چلے گئے تھے آپ کو بتا دیں کہ سعید صاحب کے والد جنگ تحریک کے دوران مولانا عبدالکلام آزاد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والوں میں سے ایک ہیں کلکتہ میں میرے والد اخبار نکلتے تھے اور انیس اور انتیس میں انہوں نے یہ اخبار نکالا تھا وہ مولانا عبدالکلام آزاد کے ساتھیوں میں تھے جنگ آزادی میں ان کا ایک بہت نمائی حصہ تھا وہ ایک امدہ صحافی تھے اور ملک کی آزادی میں انہوں نے کلم کو ہی اپنا ہتھیار بنایا دراصل مولانا عبدالکلام آزاد نے ہی انہیں ملیہ بات سے کلکتہ بلا لیا اور اپنے اخبار میں کام پر رکھ لیا تھا میرے والد جب انیس سو انیس میں مصر سے تعلیم حاصل کر کے لکھنو واپس آئے تو انیس سو بیس میں مولانا آزاد نے میرے والد کو خط لکھا لکھنو میں کہ تم مجھ سے آگے کلکتے میں ملو تو میرے والد وہاں چلے گئے مولانا سے ملنے کے لیے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد سعید صاحب بھی اپنے والد کے پاس کلکتہ چلے گئے اور وہ بھی صحافت سے جڑ گئے انیس سو سیتالیس میں پھر میں کلکتے میرے والد نے مجھ کو بلائیا اور اخبار کے ساتھ میں باوستہ ہو گیا باپ اور بیٹے دونوں ہی ایک لمبے عرصے تک آزاد صاحب کے اخبار کے لیے لکھتے رہے بعد میں انہوں نے اپنا خود کا اخبار نکال لیا جو آج بھی کلکتہ سے جاری ہے سعید صاحب کہتے ہیں کہ کلام صاحب کو دیکھ کر ہی ان میں قوم اور ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا اخبار نواسی بھی انہوں نے کلام صاحب سے ہی سیکھی ہے کیونکہ مولانا کو ہم امام الہند تو ان کا خطابی تھا لیکن وہ حقیقت میں امام السحافت بھی تھے ہم لوگوں نے سحافت کے گروہ بھی ان سے سیکھے تھی کیونکہ مولانا کی ایک ایک باریک سے باریک چیز کو پر بھی نظر تھی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آزادی کے متوالوں کے ساتھ ان کا زیادہ تر وقت گزرا کرتا تھا جنگ تحریک میں انہیں کئی بار جیل بھی جانا پڑا دوسری اور کلام صاحب کے ساتھ ان کے والد کو بھی کئی دفعہ جیل کی سزا مقرر ہوئی پر اس سے ان کے جنگ آزادی کے جذبے پر کوئی فرق نہیں پڑا آزادی کے بعد ان کے پاس دو راستے تھے ایک سیاست اور دوسری صحافت انہوں نے سیاست کو نظر انداز کر صحافت کو چنا وہ ہمیشہ ہی بہت مصروف رہی ہیں جس کی وجہ سے کبھی بھی اپنے پریوار کو اتنا وقت نہیں دے سکے لیکن ان کے گھر والوں نے انہیں سمجھا اور ان کا ہمیشہ ساتھ دیا فرصت کے لمحوں میں وہ اپنی پرانی یادوں میں کھو جاتے ہیں وہ پچھڑے اور غریب طبقے کی حمایت ہیں ان کی صحافت میں تیور بھی کچھ ایسے ہی ہے آپ اقلیتوں کے لیے بہت زوروں میں کام کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی مظلوم طبقہ ہے قوم کا قوم کے ہمارے جو مظلوم طبقہ ہے چاہے وہ شیڈیول کاس ہو شیڈیول ٹرائپس ہو مائنیٹیز ہو جو بھی ہو او بی سی ہو جو مظلوم ہے تو ہم نے اپنی زندگی میں یہ بھی ایک رکھا اپنی صحافت میں مشن تھا کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے سائی صحاف ایمرجنسی کی صورت کو اپنے ملک کے لیے کالے وقت کے طور پر دیکھتے ہیں ساتھ ہی بابری مسجد کی شہادت کے لیے انہوں نے خود کو ذمہ دار مانا ہے ہزاروں مسجدیں تو اس کا تو کوئی رونا روتا نہیں ہے بابری مسجد کا رونا سب رو رہے ہیں کیونکہ اس کو ایک سیمبولک بنا دیا گیا وہ ایک پولیٹیکل وار تھی اس لیے اس کا اتنا سو رونا ہے ہزاروں مسجدیں توڑی گئی ہیں سیاست میں آنے کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا لیکن اقلیتوں کے حق اور حقوق کے لیے انہیں اپنے قدم آگے بڑھانے پڑے لکھنا ان کے لیے محض ایک شوق نہیں بلکی جنون ہے چاید یہی وجہ ہے کہ ان کی کئی امدہ کتابیں آ چکی ہیں اس بات سے سعی صاحب کو بہت خوشی ہے کہ ان کے بچے بہت فرما بردار ہیں ان کے بچے ان کی ہر وہ بات مانتے ہیں جس سے ان کو خوشی ملتی ہے جناب ملیہ آبادی کی زندگی کے کچھے پک کے کھٹے میٹھے پلوں سے روبرو ہونے کے بعد اب باری ہے کردار کی جس میں آج ہم فلم روڈ ٹو سنگم کے ہشمت اللہ کے کردار سے آپ کو روبرو کرائیں گے پر اس سے پہلے لینا ہوگا ایک چھوٹا سب بریک آ وقت کی دھڑکنوں کو یوں ہی سمحال کر رکھئے گا ہم لوٹ کر آتے ہیں پل دو پل میں روڈ ٹو سنگم 2010 میں آئی فلم تھی اور یہ فلم میرے خیال سے مہاتمہ گاندی پر بنی اب تک کی بہترین فلموں میں سے ایک ہے موسیقی موسیقی موسیقی